اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو می چینل ٹیکنیکل شہزادہ کلک بیٹ کم ٹیک زیادہ تو فرینڈز آج کی نیو ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں 3.7 ورٹ یا 4 ورٹ بیٹری کو چارج کرنے کے لیے بیٹری پروٹیکشن کے ساتھ ہے چارجنگ سرکٹ کی چارجنگ بورڈ کی تو اس سے پہلے ہم جو اپنے پروڈیکٹس میں استعمال کرتے تھے وہ کچھ اس ٹائپ کا چارجنگ موڈول تھا ٹیٹ پی چالیس چپنجا کے نام سے ٹھیک ہے 4056 اس چارجنگ موڈول کی جگہ ہم اس کا آلٹرنیٹ تیار کریں گے ویسے تو یہ مارکٹ سے ہم جب اس موڈول کو خریدتے ہیں تو یہ ہمیں ہنڈرڈ روپیز کے آس پاس ملتا ہے تو یہ کافی کاؤسلی پڑتا ہے تو اس کے آلٹرنیٹ میں ہمیں یہ آئی سی ہے ایک ایچ ایکس سینتی چھاسی ڈی یہ آئی سی آپ کو کومن چیز ہے یہ آئی سی ایک کومن کمپوننٹ ہے یہ آپ کو ایزی لیئے الیکٹرونک مارکٹ سے شاپ سے مل جائے گا یہ بیس روپے میں آپ کو مل جائے گا بہت ہی چیپ پرائس میں آپ اس کو تیار کر لیں گے تو اس کے علاوہ یہ ایک اس کی ایلیڈی ایل سی ڈی ہوتی ہے ڈسپلی والی تو اگر آپ کو یہ نہیں ملتی تو کوئی بات نہیں ہے اگر مل جائے تو زیادہ بہتر ہے تو میں پچھلی ویڈیو میں اس کے ساتھ آپ کو بنا کر دکھا چکا ہوں ایک ویڈیو میں تو آج ہم اس کے بغیر ہی اس کو بنائیں گے سب سے پہلے تو آئی سی کو ہم کچھ اسے ترطیب سے اسے پوزیشن میں پلیس کر لیں گے کٹ والی سائیڈ کو اوپر کی طرف رکھیں گے تو یہاں پہ میں پانچ ایلیڈیز استعمال کر رہا ہوں آپ کسی بھی کلر کی استعمال کر سکتے ہیں یا سیم کلر کی بھی استعمال کر سکتے ہیں پانچ ایلیڈیز ان کے سبی پوزیٹیو پوائنٹ یہاں پہ الگ الگ ہیں اور ان کے نیگٹیو پوائنٹ کو ہم نے کامن بنا لیا یہاں پہ ایک سائیڈ پہ تو ان پانچ کی پانچ ایلیڈیز کو آئی سی کے ایک سائیڈ کی پانچ لیکٹ جو ہیں ون سے لے کر فائیو تک ان کے ساتھ ہم اس کو سولڈ کر دیں گے فرینڈ جیس کے بعد ہم تین سو تیس اہم کی ایک ریزسٹینس کا استعمال کر رہے ہیں اس ریزسٹینس کو ہم ایلیڈیز کے نیگٹیو کومن پوائنٹ کے اوپر سولڈ کر دیں گے تاکہ یہ ہماری ایلیڈیز پروٹیکشن میں رہیں تو فرینڈ جیس کے بعد یہاں پہ ہم ایک چھوٹا سا وائر کا پیس استعمال کر رہے ہیں آئی سی کی لیگ نمبر سکس کے اوپر اس وائر کو سولڈ کریں گے اور اس وائر کے دوسرے پوائنٹ کو ہم ریزسٹینس کے ساتھ سولڈ کر دیں گے تو فرینڈز یہاں تک ہمارا یہ کمپلیٹ ہو ہو چکا ہے سولڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے فرینڈز یہاں پہ میں 3.7 ورڈ کے لیتھیم بیٹری سیل کا استعمال کر رہا ہوں اس سیل کا جو پوزٹیو پوائنٹ ہوگا اس کو ہم آئی سی کی لیگ نمبر 8 کے ساتھ سولڈ کریں گے اور اس کے نیگٹیو پوائنٹ کو آئی سی کی لیگ نمبر 10 کے ساتھ سولڈ کر دیں گے تو فرینڈز یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس انڈیکیٹر آن ہو چکی ہے کہ ہماری یہ بیٹری جو ہے اس کے ساتھ کنیکٹ ہو چکی ہے اس کے بعد ہم اس کو پاور سپلائی ان دیں گے فرینڈز پاور سپلائی کے لیے یہاں پہ میں 5 وولٹ کا ایک چارجر استعمال کر رہا ہوں ٹھیک ہے اس چارجر کے نیگٹیو پوائنٹ کو ہم آئی سی کی لیگ نمبر 7 کے ساتھ سولڈ کر دیں گے اور اس کے پوزٹیو پوائنٹ کو ہم آئی سی کی لیگ نمبر 9 کے ساتھ سولڈ کر دیں گے اس کے بعد ہم اس کو اڈپٹر کو 220 وولٹ لائن کے ساتھ ان پہ کنیکٹ کر دیتے ہیں تو فرینڈز یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا یہ پروسیزر جو ہے بیٹری چارجنگ کا آن ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ جو گرین والی LED میں نے یوز کی ہے یہ اس لیے ہے کہ یہاں پہ بیٹری کنیکٹ ہو چکی ہے یہ انڈیکیٹر آن ہو جائے گا اس کے بعد جو ریڈ کلر میں ہے فرسٹ والی LED وہ ہماری 25% کی ہوگی کہ ہماری بیٹری یہاں تک جو ہے ڈاؤن ہو چکی ہے تو دوسرے سیکنڈ والی جو بلو LED ہے وہ ہماری 50% کو انڈیکیٹ کرے گی اور یہاں پہ 75% کو اور فورتھ LED 100% کو انڈیکیٹ کرے گی تو فرنز یہاں پہ آپ اس کے سولڈنگ کے پوائنٹ کمپلیٹ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں کہ کس ٹائپ سے اس کے پوائنٹس کو سولڈ کیا گیا ہے تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسی طرح کی لیٹس ٹپ سے ٹرک سے ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کا آئیکن بھی پریس کریں تاکہ میرے ہرانے والی لیٹس ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے اور بہت سانی ملتا رہے تو فرنز ملتے ہیں اپنی کسی اگلی ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت تب تک کے لیے اللہ حافظ